ساکر صاحب یہ بتائیے کہ آج ہی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ پریکس کامرمز نے بتایا کہ ہم نے تقریباً قلعہ کمہ کر دیا ہوا ہے یہ دہشت گردوں کا لیکن یہ بلوچستان میں پہلا واقعہ نہیں ہے اندرگاہ کے اوپر جو ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہو چکے ہوئے ہیں ابھی تو ہوتا دا تیرہ ہے ہمارے خال سے پندرہ ہے اور شاید بڑھ بھی جائے تلوچی سی تو آپ وہاں سب چیزوں کو جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی وہاں نبض پہ آپ کا ہاتھ بھی ہے انگلیاں آپ کی یہ بتا سکیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ وہاں دہشت گردی کا بازار گرم کر رہے ہیں آیا یہ وہ بعض لوگ اس کو سپیشولیٹ کرتے ہیں نیشنلسٹ ہیں یا یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یا یہ کوئی نان سٹیٹ ایکٹر ہیں اور قسم کے اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں ہمارے ناظرین کے لیے نظرین صاحب جیسے کہ آپ خود بھی واقف حال ہیں اور بلوستان کی صورت کو پورے ملک کی صورت پہ بڑی گہنی نظر رکھتے ہیں ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے ایک سوا سال سے جب سے یہ سی پیک کی ایکٹیویٹی ہماری بڑی ہے تو نیشنلزم کی جو کاروائیاں ہیں نیشنلزم کے نام کے جو درشت دانہ کاروائیاں ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے چلتے جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے نا اس کی جو متشدد کاروائیاں ہیں وہ بھی بڑھ گئی اور اس میں ہماری اسسمنٹ اور انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ سرحد پار افغانستان میں را اور انڈی ایس نے مل کر جو ٹی ٹی پی کے سپلنٹر گروپس تھے ان تمام لوگوں کو مختلف امبریلہ کے نیچے لاکر ان کی پیٹرنیں جن کو پائننشل ریسورس پروائیڈ کرنا اور ٹارگٹس دینا سال کے اندر ہم نے بہت شدد کے ساتھ اس پیٹرن کو دیکھا ہے